اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سی ایف ڈی بزنس کیا ہے سی ایف ڈی ٹریڈنگ کیا ہے یہ سوال جب پوچھا جاتا ہے تو اکثر دوست حیران ہو جاتے ہیں کہ سی ایف ڈی کیا ہے ہمیں تو کچھ بھی نہیں معلوم پریشان ہو جاتے ہیں حالانکہ انہیں اس چیز کا علم ہوتا ہے لیکن الفاظ نہیں ہوتے سی ایف ڈی ٹریڈنگ آج ہمارا ٹاپک ہے اور پوری دنیا میں اچھے سی ایف ڈی بروکرز کون سے ہیں سی ایف ڈی کا جو لفظ ہے یہ بنا ہے کنٹریکٹ فار ڈیفیرنس آپ کو آسان الفاظ میں بتا دیتا ہوں کہ ہم کوئی بھی بزنس کرتے ہیں کہیں بھی کوئی لینڈین کرتے ہیں تو اس لینڈین کے اندر ہم جاتے ہیں کسی سے کوئی چیز خریدتے ہیں کسی سے کوئی چیز بیچتے ہیں ایک لاکھ ڈالر کی ایک لاکھ پاکستانی روپیز کی ایک لاکھ انڈین روپیز کی ہم چیز خریدتے یا بیچتے ہیں اس سے پہلے ہماری بات ہوتی ہے ہمارے اس کے ساتھ ایگریمنٹ ہوتا ہے اور ہم اسے اپنا بزنس سٹارٹ کرتے ہیں جبکہ سی ایف ڈی آسان الفاظ میں فار ایکس ہے فار ایکس کا جو بزنس ہے یہ سی ایف ڈی ہے کنٹریکٹ فار ڈیفیرنس یہ ایک معاہدہ ہوتا ہے اگر اس کو تھوڑی سی گہرائی میں جا کر دیکھیں کہ جس کی وجہ سے ہم آن لائن کوئی چیز خریدتے ہیں ابھی دیکھیں ای ڈی آر جی بی پی آپ لوگوں کے سامنے ہے تو ہمارے اس ٹائم یہ جو اکاؤنٹ ہے اس اکاؤنٹ کے اندر ٹوٹل میں تین ہزار ایک سو اکیس ڈالر ہیں تین ہزار ایک سو اکیس ڈالر میں ہمارا جو گولڈ ہے یہ چل رہا ہے تیرہ سو بیالیس ڈالر تیرہ سو بیالیس ڈالر اس کا ریئر چل رہا ہے تو اگر ہم زیرو پونٹ زیرو ون لیتے ہیں تو ہم ایک آنس گولڈ لیتے ہیں تیرہ سو بیالیس ڈالر کی قیمت پہ کام کرتے ہیں اب دیکھیں تیرہ سو بیالیس سے تیرہ سو پچاس پہ جاتا ہے تو ہمیں آٹھ ڈالر کا پرافٹ یا آٹھ ڈالر کا لاس ہوگا ایک چیز دوسری چیز یہ کہ ہم اس کے اندر لیکوٹی دیتا ہے جو بروکر ہے یہ ہمیں لیوریج دیتا ہے لیوریج کیا ہے لیوریج کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ہزار ڈالر کا بیلنس ہے اور بروکر ہم سے بروکر اپنے بینک سے ایک معاہدہ کرتا ہے اس معاہدے میں ہم فرض کریں یہ میرے سامنے انسٹا فار ایکس اوپن ہے تو انسٹا فار ایکس ایک بروکر ہے اس سے پیچھے ایک لیکوٹی پروائیڈر ہے بینک ہے اور ایک ہم ہے میں ایک ٹریڈ لگاتا ہوں ایک سٹینڈر لاٹ کی اور لیکوٹی پروائیڈر ہم کو ایک لاکھ یورو کے بزنس تک رسائی دیتا ہے الفاظ نیو دوستوں کیلئے تھوڑے اور آسان کر دیتا ہوں کہ گولڈ ایک ہے تیرہ سو بیالیج ڈالر کا میرے پاس ایک ہزار ڈالر بیلنس ہے تو اگر میں اس کی خرید و فروغت کرنا چاہتا ہوں تو خرید و فروغت میں مجھے یہ ایک ہزار ڈالر پی ایک آنس بھی نہیں لے سکتا لیکن اس پہ میں سو آنس بھی لے سکتا ہوں اور لیتا کون ہے یہ لیکوٹی دیتا کون ہے یہ لیوریج دیتا کون ہے یہ لیوریج دیتا ہے بینک اور لیوریج دلواتا ہے بروکر تو ہمارے پاس جتنی انویسٹمنٹ ہوتی ہے اس انویسٹمنٹ سے ڈبل ڈرپل چار گناہ دس گناہ سو گناہ ہزار گناہ دو ہزار گناہ تین ہزار گناہ جو ہم زیادہ بزنس کرتے ہیں یہ جیس بزنس کو دراصل سی ایف ڈی کہتے ہیں پہلا پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا کہ گولڈ کریر چل رہا ہے تیرہ سو بیالیج ڈالر تو کسی چیز پہ کسی چیز کے قیمت خرید اور قیمت فروخت پہ جو بزنس کیا جاتا ہے ہمارے پاس جتنی انویسٹمنٹ ہے اس انویسٹمنٹ سے بڑھ کے ہم چیز لیتے ہیں تو اس بزنس کو سی ایف ڈی کہتے ہیں کنٹریکٹ فار ڈیفیرنس مطلب ایسا بزنس جس بزنس کے اندر ہم کسی بھی چیز کے ریٹ پہ بائی اور سیل کسی بھی چیز کے ریٹ پہ ہم بزنس کر سکیں خرید و فروخت کر سکیں اس کے علاوہ اگر ہم عام مارکیٹ کے اندر بزنس کرتے ہیں تو ہم ایک گولڈ آنس لیتے ہیں سوری ایک آنس گولڈ لیتے ہیں تو ہمارے پہلے اس کے ساتھ بات کرنی پڑے گی اپنی پوری رقم دینی پڑے گی بیچنے کے وقت بھی تھوڑا سا مسئلہ بنے گا لیکن یہ آسان الفاظ میں یہ سی ایف ڈی بزنس ایسا بزنس ہے جس میں ہم کسی بھی چیز کی چاہے وہ کرپٹو کرنسی ہو چاہے وہ آئل ہو چاہے وہ کرنسیز ہوں اپنے انویسٹمنٹ سے بے شمار گناہ بڑھ کر ڈبل ٹریپل نہیں سو گناہ دو سو گناہ ہزار گناہ دو ہزار گناہ یا تین ہزار گناہ بڑھ کر ہم بزنس کرتے ہیں ایک ریٹ پہ ہم کام کرتے ہیں اس بزنس کو سی ایف ڈی بزنس کہتا ہے اور آج کل جو ہمارا فاریکس ہے یہ ایک سی ایف ڈی بزنس ہے اس کے بعد آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی کہ اس کی دو تین شرائط ہیں سی ایف ڈی میں لفظ جو ہے سی ایف ڈی اس کا مطلب ہے کنٹریکٹ فار ڈیفیرنس یہ اس سے بنا ہے سی ایف ڈی کنٹریکٹ فار ڈیفیرنس یہ ہمارے کنٹریکٹ ہوتا ہے اب اسو لیکوٹی پروائیڈر سے اس بینک سے جو ہمارے ریفر سے ہوتا ہے بروکر سے تو ہم ایک ہزار ڈالر بیلنس ہیں اور پانچ لاکھ یا دس لاکھ ڈالر کی چیزوں تک ہم رسائی کرتے ہیں اس کو سی ایف ڈی کہتے ہیں سی ایف ڈی جو بزنس ہے اس بزنس کے اندر ہم کوئی بھی چیز خریدتے نہیں ہیں بلکہ اس کے ریٹ پر ہم ٹریڈنگ کرتے ہیں اس کے ریٹ پر خرید و فروغت کرتے ہیں وہ چیز ہمارے پاس آتی نہیں ہے اور نہ ہی اس چیز کی ہم پوری پیمنٹ دیتے ہیں یہ سی ایف ڈی بزنس کی سی ایف ڈی ٹریڈنگ کی آپ کو میں نے آسان سے الفاظ میں کوشش کی کہ ایسے الفاظ یوز کروں کہ جو شاید آپ میں سے ہر بندے کو نیو دوستوں کو سمجھ آیا جائے جو پرانے دوست ہیں جن کے پاس ایکسپیرئنس ہیں ان کو تو آل ریڈی اس چیز کا پتہ ہوگا اب دوسرا ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ بیسٹ سی ایف ڈی فار ایکس بروکرز آفدہ اب سی ایف ڈی بیسٹ سی ایف ڈی فار ایکس بروکر اے سوری بیسٹ سی ایف ڈی بزنس بروکرز کون سے ہیں بیسٹ سی ایف ڈی بزنس بروکرز بے شمار ہیں سی ایف ڈی بروکرز تو تقریباً سارے بروکر سی ایف ڈی بروکرز ہی ہیں لیکن بیسٹ جو سی ایف ڈی بروکرز ہیں ان کا میں آپ کو بتاتا ہوں تنی فار ایکس ڈاٹ کام میں جانتے ہیں اور سب سے پہلا جو سب سے بڑا سی ایف ڈی بروکر ہے بیسٹ بروکرز میں سے اس کو بولتے ہیں ایف بی ایس بروکر یہ جو بیسٹ فار ایکس بروکرز میں ہم جاتے ہیں تو پہلے نمبر پہ جو ہے یہ ہے ایف بی ایس فار ایکس ٹریڈنگ بروکر یہ آپ کا دو نمبر پہ بنے گا یا ادھر کہیں یہ لفظ لکھا ہوا ہوگا یہ ادھر سے آپ اکاؤنٹ اوپن بھی کر سکتے ہیں اب اس میں کیا ہے اس میں اگر آپ کے پاس ایک ہزار ڈالر کا آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہے آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ تیس لاکھ ڈالر کی خرید و فروخت کر سکتے ہیں اور سی ایف ڈی بزنس کا ایک خوبصورتی یہ بھی ہے کہ اگر آپ تیس لاکھ ڈالر کے پہ آپ خرید و فروخت کرتے ہیں اور وہ آپ کے پرافٹ میں آ جاتی ہے تو بے شک آپ تیس لاکھ نہیں تیس کروڑ ڈالر کمالیں کمپنی آپ کو پیسہ دے گی جبکہ سی ایف ڈی بروکر میں سی ایف ڈی بزنس میں سی ایف ڈی ٹریڈنگ میں اگر ہمارے لاس میں چلی جاتی ہے تو جب ہماری انویسٹمنٹ ختم ہوگی جو ہماری انویسٹمنٹ تھی وہ اس انویسٹمنٹ میں ہماری ٹریڈز آٹو کلوز ہو جائیں گی اور ہمارا جو اکاؤنٹ ہے یہ واش ہو جائے گا سی ایف ڈی بروکر سی ایف ڈی بزنس سی ایف ڈی ٹریڈنگ یہ ایک ہائی رسکی کام ہے اس کے اندر پرافٹ آپ کی سوچ سے زیادہ اور اس کے اندر نقصان کے چانس بھی بے شمار ہیں اگر آپ کو پرافٹ آ جاتا ہے تو جو بینک ہے جو لیکوٹی پروائیڈر ہے وہ آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ بھئی آپ کے پاس سو ایک ہزار ڈالر کا بیلنس تھا اور ہم نے آپ کو تیس لاکھ ڈالر کی چیزوں پر چیزوں تک رسائی دی چیزوں پر بزنس پر رسائی دی تو ابھی اس میں کچھ نہ کچھ تو ہمارا بھی بنتا ہے ففٹی پرسن تھرٹی پرسن ایسی چیز نہیں کہے گا بلکہ آپ کو آپ کا پورا پرافٹ دے گا جبکہ اگر آپ اتنے زیادہ کی خریداری کرتے ہیں اور مارکیٹ آپ کے اگینسٹ چلی جاتی ہے تو آپ کا کچھ ہی سیکنڈز لگیں گے اگر آپ کا ایف بی ایس بروکر ہے اور تیس لاکھ ڈالر ایک ہزار ڈالر کی انویسٹمنٹ پر تیس ہزار ڈالر تک رسائی ہے اور آپ اتنی زیادہ چیز دے سکتے ہیں تو تین ہزار اس کو دوسری لفظوں میں لیوریج بولتے ہیں کہ لیوریج تین ہزار دیتا ہے ایک روپیہ اگر آپ کے پاس ہے تو تین ہزار گنا زیادہ چیزوں تک آپ کی بزنس تک آپ کی رسائی ہوتی ہے ابھی دیکھیں کہ اس کے فوائد بھی ہیں اس کے نقصانات بھی ہیں اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے تو آپ ہزاروں سے لاکھوں کما سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے تو آپ لاکھوں میں سے ایک ہی دن میں زیرو پہ بھی آ سکتے ہیں تو ایف بی ایس بروکر یہ ایسا بروکر ہے جو بروکر دنیا کے اندر میرے حساب سے پہلے نمبر پہ اچھا سی ایف ڈی بروکر ہے یہ ضروری نہیں کہ یہ آپ کو تین ہزار گناہ تک رسائی دیتا ہے اور آپ نے اتنی ہی لینی ہے آپ اتنی زیادہ رسک نہ لیں بلکہ اتنا لیں جتنی آپ کے پاس ایک پلان ہے جتنا آپ کے پاس ایک سٹریٹیجی ہے جتنا آپ کے پاس ایک میتھڈ ہے لیکن بروکر کی طرف سے آپ یہ ایسا بروکر ہے جو آل ورڈ میں سب سے زیادہ لیوریج دیتا ہے اور یہ ایک ایسا بروکر ہے ایف بی ایس جس بروکر میں آپ کے پاس اگر ادھر سے آپ بیسٹ فاریکس بروکر میں آئیں گے تو ادھر سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بروکر میں اگر آپ کے پاس نیوزو مارکیٹ میں جتنی مرضی موومنٹ ہو یہ آپ کو نہیں کہے گا کہ بھئی اللہ کے نام پہ تھوڑی کم کی خریداری کریں یہ پہلے آپ کو بتاتا ہے کہ بھئی یہ ایک ہائی رسکی کام ہے پرافٹ بھی آپ کے مقدر میں ہو سکتا ہے اور لاس کے چانس بھی اسی طرح کے سے ہیں تو اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے جب آپ اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں تو یہ آپ سے کہتا ہے کہ بھئی آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے یہ رسک وارنگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی آپ دیکھ سکتے ہیں before you start trading you should completely understand the risk involved with the currency market and trading on margin and you should be aware of ایک منٹ your level of experience resources of any materials from the website is possible only upon written permission یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ بھئی آپ کے ساتھ یہ possible ہے یہ ایک ہائی رسکی کام ہے لیکن یہ دنیا کا سب سے اچھا اور cfd بروکر ہے اور دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہے وہ ہے ایکسنیس فاریکس trading broker ایکسنیس فاریکس trading broker بھی unlimited leverage دیتا ہے 3000 تک leverage دیتا ہے لیکن 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 یہ جب news ہوتی ہے market میں movement تھوڑی زیادہ ہوتی ہے اس وقت پہ یہ leverage کم کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں بھئی بس بہت ہو چکا اس time پہ آپ اتنی زیادہ investment نہیں کر سکتے لیکن fbs اگر آپ نے ایکسنیس کا account open کرنا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں click air پہ تو اس میں یہ ہے کہ ایکسنیس کا مسئلہ چھوٹا سا یہ ہے کہ یہ ایک cfd broker تو بہت اچھا ہے بہت زیادہ ہمیں leverage دیتا ہے بہت زیادہ market تک ہمیں رسائی دیتا ہے لیکن جب market میں تیزی ہوتی ہے اس وقت یہ کہتا ہے نہیں اور زیادہ نہیں اب آپ کو کم خریداری کرنی پڑتی ہے پہلے اگر آپ کے پاس ایک ہزار ڈالر کا account ہے اور آپ کو وہ تیس لاکھ ڈالر تک رسائی دیتا ہے بزنس کی تو نیوز کے ٹائم جب market میں movement تھوڑی تیز ہوتی ہے اس ٹائم یہ کہتا ہے نہیں بھئی اب میں آپ کو زیادہ نہیں دے سکتا اب میں آپ کو پانچ سو یا پانچ سو یا دو سو یہ کبھی دو سو گنا اور پانچ سو تک یہ آپ کو market میں خرید و فروخت کی رسائی دیتا ہے تو یہ دونوں best brokers ہیں سب سے best fbs ہے جس جو کہتا ہے کہ ہاں بھئی ہم تین ہزار گنا تک آپ کے پاس جتنی investment ہے آپ خرید و فروخت کر سکتے ہیں لیکن ہماری طرف سے کوئی نہیں ہے جب market میں تیزی ہو سلو آپ بے شک اس پر investment کر کے ہماری طرف سے کوئی problem نہیں ہے جبکہ جو ایکسنس broker ہے اس broker میں آپ کو جب market میں تھوڑی تیزی ہوتی ہے تو اس time پہ یہ آپ کو market میں تھوڑا کام leverage دے دیتا ہے تو اس حوالے سے اگر آپ کو کوئی بھی question ہوتے ہیں آپ نے ہم سے رابضہ کر لینا ہے اپنے خیال رکھئے گا اللہ حافظ